اسلام علیکم آدھاب میرے نام فیضان ترمبو ہے اور میں ہیلتھ میک میں میں کام کر رہا ہوں اور فرام دلالس ٹو ایرز آئیم ورکنگ ایڈسٹرک کوئیڈ سیل اسٹیبلیز بائی ڈسٹرک ایم سٹیشن ڈوڈا ایز یوال نوڈیٹ کی پچھلے دنوں کی مقابلے میں کافی سرج ہو رہا ہے کوئیڈ نائنٹین کی کیسز میں اگر ہم یوٹی جمہو کشمیر کی بات کریں اور بالخصوص زلہ ڈوڈا کی بات کریں تو اس کو دیکھتے ہوئے میں لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وقتن فوقتن جو تدابیر کا پالن کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کا آپ سکتی سے ایڈھر کریں جس میں جو کوویڈ ایپروپریٹ بیہیور جو کہا جاتا ہے بار بار جس میں فیس ماسک کا پہننا فریکمنٹی ہینڈ واشنگ اور انیسیسری کسی بھی سوشل گینڈریگ میں نہیں جانا تو یہ تین چیزیں جب ہم کریں گے تو یقینی طور پر اس وائرس کی چین کو بریک کرنے میں ہم اپنا رول نباس سکتے ہیں تو میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان تینوں چیزوں کا پالن کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ نے ایک اچھا انیسیٹیو بھی لیا ہے ریسنٹلی اور پچھلے دو سالوں سے ویکسنیشن کا چل رہا ہے تو لوگوں سے اس میں بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ریسنٹلی جو بچوں کی ویکسنیشن سٹارڈ رائی ہوئی ہے اس میں جو بھی ان ویکسنیٹڈ بچے ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی نزدیکی سکول میں جا کے یا ہیل سینٹر اور جو ڈیزنیٹڈ ہماری ویکسنیشن سائٹ سے وہاں پہ جا کے اپنا ٹیکہ کرن کروائیں تاکہ اس وبا سے ہم دور رہ سکیں اور اپنے سماج کو بھی ہم دور رکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں زاکر ملک ملک بلیسوی صاحب کو اپنی طرح سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیج پازٹیو وائیوز جو کر کے ان کا سوشل میڈیا پیج چڑھ رہا ہے تو انہوں نے ایک ڈیجیٹل کمپین جو شروع کیے اس وبا کے مطلق جو بیداری وہ لوگوں میں پیدا کریں تو وہ ایک کافی اچھا انیشویٹیو انہوں نے لیا ہے اور میں اپنی طرف سے انہوں نے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا جو سٹیپ لیا ہے اس کے لئے وہ میں اس چیز کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور لوگوں سے اس پیج کے مادیم سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی کورمنٹ کی طرف سے ہیلتھ میکمین کی طرف سے وقتن فوقتن جو ایڈوائیریز دی جاتی ہے اس میں آپ برپور ہمارا تاؤن دیجئے تاکہ اس وبا کی کنٹینمنٹ کے لئے اس جو وائرس جو فیل رہا ہے اس کی چین کو بریک کرنے میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس وبا وبائی بیماری سے بچا سکیں بہت بہت شکریہ